تفریق کے لیے سفر کرنے میں نہ صرف مزا آتا ہے بلکہ ایسا کرنے سے جسمانی اور ذہنی صحت کو فائدہ بھی پہنچتا ہے اور اگر یہ جگہیں دلچسپ نویت کی ہوں تو یہ مزا دوبالا ہو جاتا ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسی جگہوں کے بارے میں بتائیں گے جو دیکھنے میں تو ناممکن محسوس ہوتی ہیں لیکن قدرتی طور پر موجود ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو آسن گیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ دنیا کا ایک بہت خوبصورت پہاڑ ہے اور پیرو میں واقع ہے اسے رینبو ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے یہ پہاڑ پیرو سے ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پر برف پوش چوٹیوں کے درمیان سطح سمندر سے بوینجہ سو میٹر پر موجود ہے یہ پہاڑی سلسلہ دو سو پنتالیس کلومیٹر کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے اس پورے علاقے میں بہت سے ہنگنگ گلیشئر اور مختلف ویلیز بھی موجود ہیں اس پورے پہاڑ پر قدرتی خوبصورت رنگ نظر آتے ہیں اس پہاڑ کے رنگوں میں سبز، نیلا، جامنی، پیلا اور سرخ رنگ نمائی ہیں اس پہاڑ تک پہنچنا بہت مشکل ہے کیونکہ راستے میں بہت خطرناک روڈ آتے ہیں اب ہم آپ کو رون این آر و ریورز کے بارے میں بتاتے ہیں یہ دو خوبصورت دریا جنیوہ میں موجود ہیں ان دونوں دریاوں کا رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہے اور ایک مقام پر یہ دونوں دریا ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن یہاں حیرانی کی بات یہ ہے کہ دونوں دریاوں کا پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا اور دونوں الگ الگ مگر ساتھ ساتھ بہتے رہتے ہیں رون ریورز کے پانی کا رنگ نیلا ہے جبکہ آر و ریورز کے پانی کا رنگ براؤن ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ دونوں دریاوں کے پانی کی دنسٹی میں بہت فرق ہے جس کی وجہ سے دونوں دریاؤں کا پانی مکس نہیں ہوتا رونڈ ریور یورپ کے دریاؤں میں سے ایک اہم دریاء ہے اور آر و ریور میں گلیشئرز کا پانی آتا ہے ان دونوں دریاؤں کا الگ الگ رنگ انہیں یونیک بناتا ہے کیا آپ نے کبھی انڈر وارٹر وارٹرفال کے بارے میں سنا ہے وارٹرفال کسی سیاحتی مقام کو بہت خوبصورت بناتے ہیں اور بہترین نظارہ پیش کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے پانی کے اندر موجود وارٹرفال کا نظارہ کبھی دیکھا ہے ایسی جگہ افریقہ اور ساؤتھ امریکہ میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ وارٹرفال پانی کے اندر ہی مزید نیچے کی طرف گرتا رہتا ہے یہ وارٹرفال سمندر سے سمندر کے اندر ہی مزید گہرائی میں گرتا ہے اب ہم آپ کو کروکٹ فورسٹ کے بارے میں بتاتے ہیں پولینڈ کے ایک جنگل کے نورتھ ویسٹ میں دنیا کے عجیب و غریب درخت دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر پائن درخت موجود ہیں جو کہ بلکل غیر حقیقی لگتے ہیں اوپر سے تو یہ بلکل نورمل دکھائی دیتے ہیں لیکن جب ان کے تنہ کی طرف دیکھا جائے تو یہ ایک مخصوص انداز میں جھکے ہوئے ہیں یہ درخت نوے ڈگری پر جھکے ہوئے ہیں ان درختوں کا راز جاننے میں سائنس دان ناکام رہے ہیں اب باری آتی ہے ڈیولز کیٹل کی یہ وارٹرفال مینی سوڈا میں واقع ہے یہ اصل میں ایک دریا ہے جو کہ ایک چٹان پر آ کر گرتا ہے اور دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اس پانی کا ایک حصہ جیل میں جا کر گرتا ہے اور ندی کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا حصہ ایک سراخ میں گرتا نظر آتا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے دنیا کے بہت سارے ایکسپرٹس نے یہ معاملہ حل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اب تک اسے حل نہیں کر سکے یہ پانی کہیں تو جاتا ہوگا لیکن سائنس دان اب تک یہ معلوم کرنے میں ناکام رہے ہیں اس کے حل کے لیے بیشتر تجربات کیے گئے جیسا کہ پانی میں رنگ شامل کیے گئے تاکہ پتا چل سکے کہ یہ پانی ندی میں کہاں سے نکلتا ہے لیکن پتا نہیں چل سکا اس کے علاوہ پانی میں بالز بھی ڈالے گئے لیکن وہ بھی پانی کے ساتھ غائب ہو گئے ایکسپرٹس کے تمام تجربے ناکام رہے اور یہ پانی ایک سراخ میں جا کر غائب ہو جاتا ہے اگر یہ پانی زمین میں بھی جاتا ہے تو بھی اس کا پتا نہیں لگایا جا سکا اور اتنا پانی زیر زمین جانا بھی ناممکن نظر آتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ساخہ ریپبلکی یہ رشین فاؤنڈیشن کا ایک علاقہ ہے جسے لینڈ آف ایکسٹریم کہا جاتا ہے یہ پول آف کولڈ کے نام سے بھی مشہور ہے شمال مشرقی روس میں واقع ریپبلک آف ساخہ نامی یہ گاؤں دنیا کا سب سے سرد گاؤں ہے یہ علاقہ بہت بڑا ہے کہ اس میں روس کی بیس فیصد زمین گھری ہوئی ہے اس علاقے کا زیادہ تر حصہ بلکل ویران ہے یعنی یہاں کوئی آبادی نہیں ہے پورے شمالی کلہ ایرز میں یہاں کا درجہ حرارت سب سے کم ہے اور ایک جیسا رہتا ہے 1933 میں برطانوی محکمہ موسمیات نے یہاں کا درجہ حرارت مائنس سرسٹھ اشاریہ آہ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا تھا جو بیسویں صدی کا سب سے کم درجہ حرارت ہے یہ پورا علاقہ برف سے ڈھکا رہتا ہے اب بات کرتے ہیں لائٹنگ شروم کی یہ ایک دریا ہے جو کہ وینزویلا کے مغربی طرف واقع ہے اس دریا کے اوپر روزانہ ایک طفان رونما ہوتا ہے جو کہ دس گھنٹے تک رہتا ہے یہ طفان روزانہ سات بجے شروع ہوتا ہے اور دس گھنٹے تک جاری رہتا ہے سارا سال یہ طفان دریا پر اسی خاص انداز میں رونما ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایک تھیوری کے مطابق دریا کے پاس موجود پہاڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن مخصوص وقت پر طفان کا آنا ایک واقعی حیران کن بات ہے یہاں ایک اور بات حیران کن ہے کہ یہ طفان دوہزار دس میں ایک مہینے کے لیے غائب ہو گیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا اور آج تک جاری ہے اب ذکر کرتے ہیں سرکل آف نمیبیا کا یہ ایک سہرا ہے جہاں میلو دور تک کسی انسان کے علاوہ کوئی جانور بھی نظر نہیں آتا اس سہرا میں دنیا کی حیران کن چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ہاں سینکڑوں میلوں تک غاس اگا ہوا ہے اور لا تعداد ایک ہی طرح کے سرکل نظر آتے ہیں جیسے کسی نے غاس میں یہ سرکل ایک ڈیزائن کے طور پر بنائے ہو ان سرکل کا ڈائیامیٹر دس سے پینسٹھ فٹ تک ہوتا ہے سائنسدان آج تک یہ بات کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ یہ سرکل کی شکل میں ہی کیوں ہیں دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن پر کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں